اعوذ باللہ منشہ اتوان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں کو سنتے کانوں کو دل کی گہرائیوں سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کا بھائی مذہر اقبال آپ کے پیشے خزمت ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک مختلف سا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کافی سارے جو بھائی نئے نئے شوق میں پڑھتے ہیں نیا نیا شوق کرنا شروع کرتے ہیں ان کو کافی ساری پریشانیوں کا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے کافی ساری پریشانیوں ان بچاروں کو ہوتی ہے کیونکہ ان کو سمجھانے والا یا ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ایسی ایسی گلتیاں کر جاتے ہیں جن کا بہت زیادہ ان کو نقصان ہوتا ہے یا تو پھر وہ شوق چھوڑ دیتے ہیں یا پھر وہ پرندے کا نقصان کر بیٹھتے ہیں میرا بھائی ہمیشہ جو ہےنا استاد بنائیں کوئی بھی ایک استاد پکڑ لیں استاد وہ پکڑیں جو اپنا مطلب نہ دیکھے آپ کا فائدہ دیکھے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں آپ بے شک میری ویڈیو دیکھا کریں یا کسی اور کوئی بڑا شکاری ہے اس کی ویڈیو دیکھا کریں یا پھر اگر آپ کے علاقے میں کوئی استاد ہے کوئی بڑا شکاری ہے جو کوئی پرانا شکاری ہے اس کو آپ فولو کریں اس کی بات سنا کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے اس میں آپ کی بہتری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو آپ کا پرندے کا نقصان ہوگا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے بے زبان جانوار پرندہ ہے تو اگر ہم اس کی جان کا نقصان کریں یا اس کو تکلیف دیں وہ بہتر نہیں ہے دیکھیں شوق یہ پرندے کو اگر ہم نے اپنی ہے شوق کی حد تک رکھنا تو زبردست ہے اگر شوق کی حد تک نہیں رکھنا آپ نے ایسے فالتو کر کے اس کو رکھنا ہے تو پھر اس کو رکھنے کا فائدہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ بے زبان ہے بشارہ تو اس کا آپ اگر طریقے سے شوق کریں گے تو وہ شوق بھی ہوگا اور اس کا آپ کو عجر ملے گا اس کا سواب ملے گا کیونکہ آپ نے اس کو قید میں رکھا ہوا ہے اچھا قید میں رکھا ہے تو اس کو سمجھیں اس کو آپ سمجھیں ہم نے اس کو قید میں رکھا ہے تو اس کو سمجھیں پورے طریقے سے سمجھیں کہ یار اس کو تھوڑا سا بھی آپ کو ڈان نظر آئے نا تو آپ دیکھیں یار اس کو کیا مسئلہ ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کی ویڈیو بنا کے کسی کو سینڈ کریں جیسے کہ میں نے واتس آپ کے اوپر نمبر دیا ہوا اسی وجہ سے دیا ہے کہ یار کسی بھی میرے بھائی کو اچانک کوئی مسئلہ ہو کسی کا پرنتہ بھی مار ہو کسی کو نقصہ چاہیے کسی کو زیادہ کوئی امرجنسی پڑے تو وہ مجھے واتس آپ کے اوپر کول کر سکے یا واتس آپ کے اوپر دکھا سکے کہ مظر بھائی ہمیں یہ والا مسئلہ ہے تو ہمارا مسئلہ حل کریں اور بھی کافی سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ ان کو فولو کر لیں ان کو دکھائیں کہ یار ہمارے پرندے کو یہ مسئلہ ہو گیا تو ہمیں کیا دینا چاہیے اب آپ کو آپ اس فیلڈ کے اندر نینے آئے ہیں آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ یار یہ پرندہ بیمار ہو جائے تو اس کو کیا دینا چاہیے اگر پرندہ کو نزلہ زکام ہویا تو کیا دینا چاہیے اگر پرندہ تھنڈا ہے تو اس کو گرم کیسا کرنا چاہیے اگر پرندہ گرم ہے تو اس کو تھنڈا کیسے کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں جب آپ یہ پرندے کو پوری طرح سے سمجھ لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں شوق کرنا آپ کا شوق جو ہے نا وہ اچھا چل رہا ہوگا اگر آپ پرندے کو سمجھیں گے نہیں تو آپ کا شوق نہیں ہے وہ آپ فضول میں جو ہے نا پرندے کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اپنا بھی جو ہے نا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں شوق اگر کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو لگن سے جو ہے نا پرندے کے ساتھ جو ہے نا لگن لگانی پڑے گی آپ کو توجہ سے دیکھنا پڑے گا کہ یار ہمارا پرندہ جو ہے اس ٹائم کس طبیعت کا ہے اور اس کی طبیعت جو ہے وہ منٹین کیسے کرنی ہے یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں تو میں میرا بھائی یہ ویڈیو بناتا ہوں صرف آپ جو نئے حضرات ہیں ان کے لئے کہ یار ان کو میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ اصل ہو اگر میں میری ویڈیو سے کسی کو فائدہ نہیں نہ اصل ہوگا تو مجھے یہ فضول جو ہے نا پندرہ پندرہ منٹ یا دس دس منٹ یا آٹھ آٹھ منٹ ایسے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری ہمیسہ جو ہے نا یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار کسی بھائی کا فائدہ ہو جائے کسی بھائی کا بھلا ہو جائے یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے پرندے کی خوراک جو ہوتی ہے وہ آپ سمجھیں کہ یار سردی کے اندر کس طرح سے خوراک دینی چاہیے کون کون سی خوراک دینی چاہیے گرمی کے اندر جو ہے نا کون کون سی خوراک دینی چاہیے چینج کرنی چاہیے اور پرندے کی خوریز اگر چل رہی ہے پرندے کے خوریز کرنے کا ٹائم آگیا تو خوریز کے دوران کون سی خوراک دینی چاہیے پرندے کی مکمبل خوریز کیسے کروانی چاہیے یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں تو میں اسی لئے بولتا ہوں کہ جب آپ سمجھ جائیں گے آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ جائے گا نا کہ یار اب میں پرندے کو سمجھ گیا ہوں تو اس ٹائم آپ شکاری بن جائیں گے پرندہ جو ہوتا ہے میرا بھائی جان اس کی گرمی کے اندر بھی تین سے چار خوراکیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ پرندے کو گرمی کے اندر ہر طرح کا فروڈ دینا چاہیے ہر طرح کا سبزہ دینا چاہیے جو کہ آپ کا پرندہ خوش رہے آپ نے اس کو قید میں رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو اچھی خوراک دیں گے بار بار خوراک کو چینج کر کے دیتے رہیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ پرندہ پنجرے کے اندر بھی خوش رہتا ہے وہ لگتار پندرہ بیس دن صحیح کھائے گا اس کے بعد پرندہ خوراک کم کر دیتا ہے جب پرندہ خوراک کم کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پرندے کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے پرندہ سوکنا شروع ہو جاتا ہے تو میں اس لیے بولتا ہوں پرندہ جب ایک خوراک آپ نے دی ہے وہ پہلے پندرہ بیس دن اس نے صحیح کھائی ہے جب وہ دیکھے پرندہ ہمارا خوراک کم کر گیا ہے تو اس ٹائم آپ کو خرات چینج کر دینی چاہیے ایٹومیٹک سبزہ دینا چاہیے فروٹ دینا چاہیے گرمی کے اندر پانی دینا چاہیے پرندے کو باجرہ جو ہوتا ہے اس کے لئے میں نے کافی ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ خاص طور باجرہ جو ہوتا ہے میرا پیجن یہ سوکا بھی آپ دے سکتے ہیں پانی کے اندر بھگو کے بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو انار جو ہوتا ہے انار کا یہ رس جو ہوتا ہے یہ نکال کے اس کے اندر باجرے کو ڈال کے رکھے ایک دن پورا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ رس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے وہ باجرے کا تصیر تھنڈا ہو جاتا ہے وہ کھلائیں کافی ساری بے شمار میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے خوراک کے اوپر کے یار گرمی کی خوراک کون کون سی ہوتی ہے سردی کی خوراک کون کون سی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں میں نے بنا بنا کے چھوڑی ہوئی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ آپ کو پریشانی نہ ہو لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کافی سارے میرے بھائی کیا کام کرتے ہیں کہ ادھر یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو نہیں دیکھنی ویڈیو کے اوپر آگے مجھے تنگ کرنا ہے کہ مظر بھائی میں نے پرندہ ابھی نیا لیا ہے تو اس کو خوراک کون سی دوں یار آفرین نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے آپ کے لیے لیکن آپ مجھے ویڈیو کے اوپر آگے یہ پوچھ رہے ہیں یار یہ چھوٹی سی بات ہے اگر یہی میں لوگوں کو ویڈیو کے اوپر ایک ایک بندے کو بتانے لگوں تو آپ یہ خود سوچیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک بندے کو میں یہ نارمل جو عام چیزیں ہیں وہی بتانے لگ جاؤں گا تو میں تو سارا دن بھی اگر چوبیس گھنٹے بھی ویڈیو کے اوپر بیٹھا رہوں تو میں تو پورا ٹائم جو ہے نا ویڈیو کے اوپر صاحب کو ٹائم نہیں دے سکوں گا تو میرا بھئی میں اسی لئے بولتا ہوں ویڈیو کے اوپر صرف اور صرف اس ٹائم کال کریں یا اس ٹائم میسیج کریں جب آپ کو کوئی زیادہ برجنسی ہو کوئی زیادہ مسئلہ ہو اس ٹائم مجھے جا کے کال کریں یا پھر اگر پرندہ چاہیے یا بچہ چاہیے تو اس ٹائم جا کے مجھے کال کریں یہ چھوٹی چھوٹی جو بات ہوتی ہے کہ خوراک کیسے دینی ہے نئی خوراک ابھی کون سی دون یہ آپ اپنے دماغ سے سوچیں اگر آپ اپنے دماغ سے نہیں سوچ رہے تو آپ یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں میرا چینل کھولے کھول کے اوپر اس کو ویڈیو کو اوپر کرتے جائیں اوپر اردو میں لکھا ہوتا ہے کہ یار یہ ویڈیو جو بنی ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے اوپر اردو میں لکھا ہوتا ہے پھر نیچے انگلیش میں لکھا ہوتا ہے دو تین بار میں جو ہے نا یہ چیزیں لکھتا ہوں کہ یار جو پڑا لکھا بند ہے وہ اردو اوپر دیکھ کے پڑھ کے سمجھ جائے نیچے انگلیش لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ کے سمجھ جائے کہ یار یہ ویڈیو کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے یا ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے میں اتنی دفعہ یہ چیزیں لوگوں کو بتا کے تھک گیا ہوں لیکن میرے بھائی کیا کام کرتے ہیں کہ وہ ہی کام کرتے ہیں واتساب کے اوپر کے آ کے میسیج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میرا بھائی ایسے آپ خود بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے پرندے کا شوق برباد کر رہے ہیں اپنا شوق برباد کر رہے ہیں اپنے پرندے کا ٹیم برباد کر رہے ہیں اپنا ٹیم برباد کر رہے ہیں دوسرے اپنے ساتھ والے لوگوں کا ٹیم برباد کر رہے ہیں اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں تو میرا بھائی یہ اپنی غلطیوں کو صدارے اور اچھے شکاری کی طرح اچھے شکین کی طرح اپنے شوق کو کمپلیڈ کرے امید کرتا ہوں آپ سمجھ گیا ہوں گے اگر سمجھ گیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چیلنگ کو سبسکرائب کر دیں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ